بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیریئرز ان انفرمیشن ٹکنالوجی مطلب جب آپ انفرمیشن ٹکنالوجی کو پڑھتے ہیں تو آگے زندگی میں جا کے آپ کون کون سے پروفیشن میں جا سکتے ہیں آپ کون کون سی پیشہ جو ہے وہ افتیار کر سکتے ہیں اور آپ کو کیا کیا کام کرنے کو مل سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے ٹاپک میں آگے جانے سے پہلے آپ لوگ سے ایک گزارش کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں تاکہ اگر کس کوئی اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے وہ فائدے سے محروم نہ رہ جائے سو لیٹس کم تو آور ٹاپک کیریئرز ان انفرمیشن ٹکنالوجی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ وٹ ایس انفرمیشن ٹکنالوجی انفرمیشن ٹکنالوجی is related to anything having relation with کمپیوٹنگ ٹکنالوجی such as hardware, software, networking, internet and the people working on it اچھا ایک چیز یاد رکھیں ایک ہمارے پاس ہوتا ہے کمپیوٹر سائنس کمپیوٹر سائنس وہ علم ہوتا ہے جو کہ کمپیوٹر سے related ہوتا ہے لیکن IT تھوڑا سا براڈ تارم ہے اکثر سٹوڈنٹس بھی بلکہ کامن پیپل بھی اس میں بہت جارہ کنپیوز ہو جاتے ہیں کہ کمپیوٹر سائنس اور انفرمیشن ٹکنالوجی میں فرق کیا ہے اور بہت سارے لوگ اس کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں بسیکلی تو ان میں بہت ساری similarities ہیں لیکن slight differences there اس میں تھوڑا سا فرق ہے کمپیوٹر سائنس میں آپ stick ہوتے ہیں کمپیوٹر کے knowledge کو لیکن انفرمیشن ٹکنالوجی میں کوئی بھی چیز جس کا کمپیوٹنگ ٹکنالوجی کے ساتھ تعلق ہو اس کو ہم study کرتے ہیں مثال کے طور پر hardware, software, networking, internet اور وہ لوگ جو کہ کمپیوٹنگ ٹکنالوجی پہ کام کر رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر software developer ہے کوئی software بنا رہا ہے کوئی website بنا رہا ہے کوئی network کو network administration کر رہا ہے یہ سارے لوگ بھی information technology کے انڈر آتے ہیں تو information technology جو ہے وہ basically ایک broad term ہے many jobs are offered to IT experts some of them will be discussed as following IT کے جو expert ہوتے ہیں ان کو بہت سارے jobs کی opportunities ملتی ہیں زندگی میں ان میں سے کچھ jobs کا ہم یہاں پہ ذکر کریں گے سب سے پہلے جو ہے ہمارے پاس ہے software engineer ہمارے پاس software engineer کیا ہوتا ہے سادہ الفاظ میں ایک ایسا شخص جو کہ کسی ادارے کے لیے کسی سسٹم کے لیے کوئی software بنانے جا رہا ہے اس کی analysis کہ مطلب کیسے بنے گا کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی کس hardware کی ضرورت ہوگی کس software کی ضرورت ہوگی ان میں کیا کیا inputs ہوں گی کیا output ہوں گی کیا processing ہوں گی اور کن کن چیزوں کو store کرنا ہوگا یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی analysis کرتا ہے پھر اس کے بعد according to the requirements and analysis وہ designing کرتا ہے software بنانے کی software بنانے کا process شروع کر لیتا ہے جب software بن جاتا ہے تو اس کو اسی ادارے میں جا کے implement کرتا ہے اور پھر اس کو maintain بھی رکنا اس کے کام ہوتا ہے اگر اس میں کوئی کمی ہو کوئی بیشی ہو کوئی خرابی ہو کوئی خامی ہو تو اس کو remove کرنے کا کام بھی software engineer کا ہوتا ہے let's have an example مثال کے طور پر ہمارا ایک ادارہ ہے ہمارا ایک school ہے ہمارا ایک college ہے اس کے لئے ہم نے software بنانا ہے تو software engineer کا اس میں کیا رول ہوتا ہے software engineer سب سے پہلے ادارے میں آکے ادارے کی working کو دیکھے گا اس کی جو لوگ ہیں جو ذمہ دار لوگ ہیں مثال کے طور پر school یا college میں principal ہوتا ہے اس کے ساتھ مل کے interviews کرے گا پوچھے گا کہ school میں کون کون سے کام ہوتے ہیں کس طریقے سے ہوتے ہیں کون سے چیزیں ہم inputs دیتے ہیں کون سے چیزیں process ہوتی ہیں کون سے چیزیں output میں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں وہ سارے چیزیں جو ہنا ان کی analysis کرتا ہے پھر اس کے لئے software بناتا ہے پھر اسی software کو بنانے کے بعد اسی ادارے میں آکے اس کو implement بھی کرتا ہے چلاتا بھی ہے اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو software بنا ہے یہ وہی کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے جو ہمارے requirements ہیں اور پھر اس کے بعد اگر اس software میں کوئی کمی بیشی یا خامی ہو اس کو remove کرنے کا کام بھی software engineer کا ہوتا ہے software engineer بنیادی طور پر جو ہے وہ دو کام ہوتے ہیں الگ الگ ایک ہے نا programmer programmer جو ہوتا ہے اس کو اس سے پہلے system analyst آتے ہیں ہم system analyst کی پہلی بات کرتے ہیں system analyst analyze data processing requirement and develop information system to implement them investigate problems plain solutions and recommend hardware and software system analyst کیا کرتا ہے وہ جو پہلے میں نے کام بتایا کہ ادارے میں جا کے ادارے کی requirements دیکھتا ہے اس کی information system اس کے لئے بناتا ہے کہ اچھا اس میں یہ یہ کام ہوتے ہیں اور اس طریقے سے ہوتے ہیں یا اگر ابھی آپ نائند کلاس کے ہیں تو شاید آپ لوگوں نے flow charts وغیرہ یا الگوریتم وغیرہ نہ پڑے ہوں لیکن آپ سادہ الفاظ میں اس طرح سمجھ جائیں کہ ادارے میں جب وہ آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس ادارے میں کون کون سے کام ہوتے ہیں وہ کام کیسے ہوتے ہیں اور ان میں steps کیا ہیں کون 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 سا کام پہلے نمبر پہ ہوتا ہے پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتا اسی steps by steps جو process ہوتا ہے ان کو جو ہے وہ اپنے ساتھ نوٹ کرتا ہے اور اس ادارے میں کون سے problems ہیں ان کو ہم solve کیسے کریں گے he may got more than one solution اس کو جو ہے نا ایک وقت میں ایک سے زیادہ solutions بھی مل سکتی ہیں پھر جو ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ اچھا یہ مسئلہ جو ہے کئی طریقوں سے حال ہو سکتا ہے which one is the best one پھر ان میں سے جو سب سے اچھا والا طریقہ ہوتا ہے اس کو اس نے adopt کرنا ہوتا ہے according to the requirements of the institution اس ادارے کی ضرورت کے مطابق اچھا اور پھر اس کے علاوہ solutions کیلئے کون سے hardware اور کون سے software چاہیے ہوں گے وہ بھی سسٹم انالیسٹ کا کام ہوتا ہے کہ وہ بھی اس کی recommendation کرے جب یہ سارا کام سسٹم انالیسٹ کر لیتا ہے تو اس کے بعد باری آتی ہے پروگرامر کی انہوں نے جو انالیسٹ سسٹم انالیسٹ نے جو انالیسٹ کی جو information system انہوں نے develop کیا اس کو اب باری آتی ہے اب یہ سارے چیزیں تو کاغذ پہ ہیں کمپیوٹر پہ نہیں ہیں لیکن پروگرامر آکے انہی باتوں کو جب کمپیوٹر پہ implement کرتا ہے using any programming language تو پھر جہاں نا وہ software بن جاتا ہے تو پروگرامر کیا ہوتا ہے have expertise in programming language پروگرامر جو ہوتا ہے پروگرامر جو ہوتا ہے وہ پروگرامنگ language کب ہو جائے ایکسپرٹ ہوتا ہے ہاں اس کو پروگرامنگ language پورا کمانڈ حاصل ہوتا ہے write programs to solve problem اور system انالیسٹ نے جو solution یا information system develop کیا ہوتا ہے اسی کو وہ تو چونکہ کاغذ پہ ہوتا ہے english like words میں ہوتا ہے تو ان کو کیا کرتا ہے پروگرامنگ language میں وہ لکھتا ہے تاکہ وہ مسئلہ جو ہے کمپیوٹر پہ solve ہو سکتے so this was the first job we have described ہم نے پہلے جاب جو کہ آپ کو offer ہو سکتی ہے is in IT expert information technology expert وہ software engineer کی ہے ہمارے پاس ایک اور جاب بھی ہوتی ہے IT information experts کے لیے hardware engineer design and manufacture computer hardware جس طرح اس کا نام ہے hardware engineer 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 کا کام ہی بنانا ہوتا ہے تو hardware کو بنانے والا engineer جو ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ design and manufacture computer hardware computer hardware کو design کرتا ہے اور اس کو manufacture کا مہنی بناتا ہے وہ بنانے کا کام hardware engineer کا ہوتا ہے اچھا اس کے علاوہ do repair and maintenance of hardware اس کے علاوہ اس کا یہ کام بھی ہوتا ہے کہ اگر hardware میں کوئی حرابی آ جاتی ہے تو اس کو repair کرتا ہے اور اس کے علاوہ hardware جو ہے اس کو maintain بھی رکھتا ہے تاکہ وہ صحیح حالت میں اور صحیح کام کرنے کے قابل بھی رہے اچھا hardware engineer جو ہوتا ہے have and depth knowledge of internal working of computer, processor, circuit boards and other electronic equipment ظاہری بات ہے انہوں نے electronic equipment جتنی بھی ہوتے ہیں computer میں circuit boards ہوتے ہیں processor ہوتے ہیں یا جو بھی ہمارے سسٹم کے اندر جو electronic equipment ہوتے ہیں انہوں نے انہی کو design بھی کرنا ہے manufacture بھی کرنا ہے repair بھی کرنا ہے اور اس کو maintain بھی رکھنا ہے تو اس کی لیے hardware engineer جو ہوتا ہے ان چیزوں کی جو internal working ہوتی ہے اس کا بہت گہرہ knowledge ہوتا ہے بہت زیادہ علم ہوتا ہے اس کے ساتھ اور انہی علم کو استعمال کرتے ہوئے وہ repair and maintenance کو کرتا ہے so this was the second job for being an IT expert یہ جو ہے جو آپ کو offer ہو سکتی ہے third job ہمارے پاس ہے network administrator network administrator اگر آپ اس کے نام کو دیکھیں network جو ہے جب دو یا دوسر زیادہ computers کو آپس میں connect کیا جاتا ہے اس کو network کہتے ہیں اور administrator جو ہوتا ہے انتظام کرنے والا network کا انتظام کرنے والا جو ہوگا وہ network administrator ہوگا اور he is in charge of maintenance of computer hardware and software that makes make up a computer network computer network بنانے کے لیے جن hardware کی اور جن software کی ضرورت ہوتی ہے ان کو maintain رکھنے کا in charge ہوتا ہے اب computer network میں ہمارے پاس hardware کونسی ہو سکتی ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے تو computer ہی ہوگا اس کے علاوہ اس میں کیبلز ہوں گی کیبلز کو کسی ایکسس پوائنٹ یا switch کے ذریعے ان کو آپس میں connect کیا گیا ہوگا تو switch بھی ہمارے پاس ایک hardware ہو گیا اسی طرح اگر printer وغیرہ آپ نے network میں connect کی ہیں تو printer ہو گیا اگر آپ نے skinner connect کی ہیں تو skinner ہو گیا اگر آپ نے کسی computer کو server بنایا ہوا ہے تو server بھی ہو گیا تو یہ سارے چیزیں جو ہیں اس کے علاوہ کون کونسی software جو ہے نیٹورک بھی جو کام کرتی ہیں ان کا in charge ہوتا ہے ان کو maintain کرنے کا تیسری ہمارے پاس ہے نیٹورک منسٹریٹر کا جو ہے نا وہ he is responsible for installation, configuration and maintenance of computer network in organization ایک computer network جو ایک ادارے میں ہوتا ہے اس کو install کرنا مطلب اس کو لگانا اس کی configuration کرنا اس کی setting کرنا اور اس کو صحیح حالت میں تاکہ network جس مقصد کے لئے بنایا گیا ہے وہی کام وہ پورا پورا کرے اس میں کوئی کمی نہ ہو تو ان ساری کاموں کا جو responsible بندہ ہوتا ہے وہ network administrator ہوتا ہے so this is the third job that you may be offered for being an IT expert اگر آپ IT expert ہیں تو ہم نے تین job کے بارے میں بات کی جو کہ آپ کو offer ہو سکتی ہیں سب سے پہلے ہم نے software engineer کے بات کی پھر ہم نے hardware engineer کے بات کی اب ہم نے بات کی network administrator کی اور چھوٹا جب ہمارے پاس ہے database administrator اچھا database اگر آپ نائند کی student ہیں تو اس level تک آپ جو ہے نا database کے بارے میں کچھ نہیں پڑ چکے for your convenience آسانی کیلئے میں بتا دوں کہ data base جو ہے آپ اس طرح سوچ لیں کہ ایک ایسی جگہ جہاں پہ بہت زیادہ data جمع کیا جاتا ہے اس کو database کہتے ہیں اس کی technical definition تو کچھ اور ہے لیکن آپ کے level کے مطابق آپ صرف اتنا سمجھیں کہ data base کا مطلب ایک ایسی جگہ جہاں پہ بہت زیادہ data جمع کیا جاتا ہے یہ بڑے ادارے ہوتے ہیں جہاں پہ ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے کام کر رہے ہوتے ہیں ان کا data ایک ہی جگہ پہ جمع کیا جاتا ہے اور اس کو database کہا جاتا ہے سو administrator اب بہت سارے data جمع کیا جاتا ہے ایک جگہ پہ تو اس میں غلطیوں کی گنجائش ہوتی ہے ان کے چوری ہونے کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے وہ خراب بھی ہو سکتا ہے ان سارے چیزوں کو maintain کرنے کا جو کام ہوتا ہے وہ database administrator کا ہوتا ہے اچھا database administrator is responsible for design implementation and maintenance of database in an organization اچھا اب سب سے پہلے بات تو یہ آتی ہے کہ جہاں پہ ہمیں بہت زیادہ data کو جمع کرنی کی ضرورت ہوتی ہے اس کیلئے کوئی database ہمیں بنانا ہوگا تو اس کی designing کا کام بھی database administrator کا ہے database administrator جو ہے وہ design کرے گا اور پھر اس کو بنا کی system پہ implement پہ کرے گا کہ وہ کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا سریع کہ وہ کام کرنے کے قابل ہو جائے اور پھر اس کی maintenance پہ کرے گا تاکہ وہ صحیح عالت میں جو ہے کام کر رہے اور ہمیں database کا کوئی issue ہمارے سامنے نہ آئے اس کے علاوہ he is also responsible for maintaining security and monitoring the performance of database اس کے علاوہ ہمارے پاس database administrator جو ہوتا ہے database کی security کا maintain رکھنے کا ذمہ دار بھی ہوتا ہے اب بہت سارے لوگوں کا data بہت زیادہ data ایک جگہ پہ جمع ہو رہا ہے تو اس data کی security کو کوئی issue نہ ہو کوئی hack نہ کرے کوئی corrupt نہ کرے کوئی اس میں changes نہ کرے کوئی اس کو delete نہ کرے ان سارے چیزوں کا ذمہ دار بھی database administrator ہوتا ہے اور اس کے علاوہ database کی جو performance ہوتی ہے اس کی monitoring بھی اس کا کام ہوتا ہے کہ database جو ہے وہ صحیح حالت میں اور صحیح طریقے سے جو ہے وہ کام کرتا رہے so this is database administrator یہ بھی ایک job ہے جو اگر آپ ایٹی expert ہیں تو آپ کو offer ہو سکتی ہے اچھا web designer web websites websites کے ساتھ شاید آپ لوگوں کا کھڑا بہت تعارف ہو اور وہ pages جس کو ہم internet پہ access کرتے ہیں اور دنیا بر میں کہیں سی بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے اس کو ہم websites یا web pages یا web pages یا web کہتے ہیں تو اس کی design کرنے والا web designer ہوتا ہے plane and create websites web designer کا پہلا کام کہ website بنانے کی planning کرتا ہے اور websites بناتا ہے اچھا design web pages web pages اور website web page جب آپ کو ایک page کھولتے ہو internet پہ کہیں سی بھی کھول سکتے اس کو ہم web page کہتے ہیں اور جب related web pages کو آپس میں combine کیا جاتا ہے تو اس سے ہمارے پاس website بنتا ہے تو ظاہری بات ہے آپ website بنانے کیلئے پہلے pages بناوگے اور پھر ان pages related pages کو آپ combine کروگے تو website بنے گا تو سب سے پہلے web page بنانے ہوتے ہیں design web pages in combination of media elements like text, image, audio and video اب web page جو ہوتا ہے اس میں میڈیا کے جو elements ہیں text, image, audio and video ان کی combination اب ظاہری بات ہے سارے web pages آئی سے نہیں ہوں گے کہ اس میں صرف لکھا ہی ہوگی کچھ آرڈیو والی بھی ہو سکتے ہیں کچھ ویڈیو والی بھی ہو سکتے ہیں کچھ ایچے web pages بھی ہو سکتے ہیں جس میں تصویروں کی ضرورت ہوتی ہے تو ان ساری چیزوں کی combination سے اب ظاہری ایک پیج میں چاروں چیزیں نہیں ہو سکتے دو بھی ہو سکتے ہیں ایک بھی ہو سکتے ہیں تین بھی ہو سکتے ہیں چار بھی ہو سکتے ہیں تو web pages کا design کرنا بھی web designer کا کام ہوتا ہے اچھا اور web pages کی design کرنے کے لئے HTML in other markup languages are used for creating websites website بنانے کے لئے جو بنیادی language ہے وہ ہے HTML hypertext markup language اور اس کے لئے اور بھی markup languages ہیں وہ بھی website بنانے کے لئے استعمال ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ web designer جو ہے اس کا HTML اور دوسری جو اس سے related languages ہوتی ہیں ان پہ عبور حاصل ہوتا ہے ان کو اور ان کو استعمال کرتے ہوئے وہ website بناتا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ملٹی میڈیا designer اچھا ملٹی میڈیا designer جو ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے organize and presents information in an easy to understand and attractive way ملٹی میڈیا designer کا جو بنیادی کام ہوتا ہے وہ معلومات کسی بھی ادارے کے ہو سکتی ہیں ان کو اس طرح ترتیب دے کے پیش کرتا ہے تاکہ جو audience ہیں جو دیکھنے والے ہیں جو سننے والے ہیں ان کو سمجھنے میں آسانی ہو اور اس کے علاوہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ بھی کریں یہ دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں کیونکہ ان کا بنیادی کام یہ ہے جب تک لوگوں کی توجہ نہیں ہوگی تو لوگ جو ہے آپ کی بات کو نہیں سنیں گے آپ کی information کو نہیں دیکھیں گے تو آپ کے ادارے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا دوسری بات یہ ہے اگر لوگ متوجہ بھی ہو جائیں لیکن آپ ان کو ایسی چیز پیش کریں جو ان کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہی تو پھر یہ بھی کسی فائدہ کرنی ہوگا تو اس لئے ملٹی میڈیا ڈیزائنر جو ہوتے ہیں ان کا بنیادی کام information کو ایسے organize کر کے پیش کرنا تاکہ سمجھنے بھی آسانی ہو اور لوگ ان کو اپنی طرف متوجہ بھی کریں اچھا ملٹی میڈیا ڈیزائنر جو ہوتے ہیں skills to edit and manipulate آرڈیو ویڈیو فائلز اچھا یہ آرڈیو اور ویڈیو فائلوں میں editing وغیرہ کا جو کام ہوتا ہے اس میں changes وغیرہ کا کام جو ہوتا ہے اس کی skills ملٹی میڈیا ڈیزائنر کے پاس ہوتے ہیں and they normally works in film, TV, computer software companies and advertising companies یہ جو ہیں ہمارے پاس فلم کی جو editing ہوتی ہے ظاہری باتیں فلم اس طرح نہیں بنائے جاتے یا ڈرامی اس طرح نہیں بنائے جاتے کہ ایک وقت میں ایکٹر لگے ہوں اور فلم بن رہی ہو بیچ بیچ میں سے بہت ساری چیزوں کو cut کرنا پڑتا ہے اور تو ان کو ترتیب بھی دینا ہوتا ہے تو یہ سارا کام بھی ملٹی میڈیا ڈیزائنر کرتا ہے اس طرح software computer software companies جو ہیں ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے software میں کن کن جگہوں پہ ویڈیو آرڈیو لگانے کی ضرورت ہے اور ان کو کس طرح changes کی ضرورت ہے اس کے علاوہ جو اشتہاروں کی کاملیاں ہوتی ہیں جو مختلف products کے اشتہار دیتے ہیں ان کو بھی جو ہے نا آرڈیو ویڈیو کی editing کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کے لیے ملٹی میڈیا ڈیزائنر جو ہے وہ کام کرتا ہے so this is the next job that you may be offered اس کے بعد ہے ہمارے پاس information security analyst information security analyst مطلب ہمارے پاس جو معلومات ہیں ان کی security کی analysis کرنے والا بندہ وہ کیا کرتا ہے protect information in information system from unauthorized access use modification recording our destruction security analyst جو ہوتا ہے وہ سب سے پہلے آپ کی information اور آپ کی information system کو مطلب جس system پہ آپ کی information پڑی ہوئی ہیں اور آپ کی جو information ہے ان کو بچاتا ہے کس چیز سے from unauthorized access تاکہ کوئی بغیر اجازت کہ وہاں تک رسائی حاصل نہ کرے مطلب جس کو اجازت نہیں ہے وہ اس information system تک اور اس information تک نہ پہنچ سکے یا اس میں کوئی use نہ کر سکے کوئی اس میں modification changes نہ کر سکے کوئی اس کی recording copy نہ بنا سکے یا اس کو کوئی خراب نہ کر سکے تو یہ ہمارے پاس security analyst کا کام ہوتا ہے اچھا وہ کیا کرتا ہے کاموں کے لئے implement procedures and policies to ensure information security within the organization اس کے لئے وہ ایسے طریقے اور ایسے پالیسیاں بناتا ہے تاکہ ادارے کے اندر جو information کی security ہے اس کو maintain رکھا جا سکے so this is the next job you may be offered for being an IT expert اور last but not least computer teacher teacher کا کام ہی پڑھانا ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے computer teacher ہے تو computer science ہی پڑھائے گا teach the computer science subject to make student computer literate بچوں کو students کو computer science پڑھاتا ہے تاکہ بچے جو ہے students جو ہے وہ computer کے بارے میں علم حاصل کر سکیں اچھا وہ کیا کیا چیزیں پڑھا سکتا ہے teach how to operate computer یہ بتاتا ہے computer کو پیسے چلانا ہے working principle computer کی چلانے کی اصول کیا ہیں and concepts of hardware hardware کی concepts کیا ہیں کونسا hardware کیا کام کرتا ہے اور کس اصول کی مطابق کام کرتا ہے and basics of software development using programming languages اور software کو بنانے کا جو طریقہ ہوتا اس کی بنیادی باتیں ہوتی ہیں مختلف programming languages کو استعمال کرتے ہوئے جس طرح ہمارے 10th class میں c language سکھایا جاتا ہے c language میں جو ہے programming کی basic سکھایا جاتی ہے programming یا software کیسے بنائے جاتے ہیں program کیسے بنائے جاتے ہیں پھر 12th class میں ہمارا c++ آ جاتا ہے تو computer teacher جو ہوتا ہے وہ بچوں کو اس کی جو بنیاد ہوتی ہے software development کی وہ ان کو بتاتا ہے کہ software کیسے develop کرنے ہیں اس کے علاوہ ابھی جو ہے government of Pakistan نے کلاسک سے جو ہے نا computer کو compulsive سبجیکٹ بنایا ہے six to eight six seven eight میں تو computer teachers جو ہے ان بچوں کو وہ بھی جو بنیادی باتیں ہیں وہ بھی پڑھا رہا ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس کچھ jobs ہیں جب آپ آئی ٹی ایکسپرٹ ہوتے ہیں تو وہ آپ کو offer کیے جاتے ہیں تو ہمارا topic تھا careers and information technology ہم نے information technology کو دیکھا اور اس میں being an IT expert جو بڑے بڑے jobs ہیں جو opportunities ہوتی ہیں آپ کے پاس کہ آپ ان jobs میں جا سکتے ہیں تو ان کو ہم نے ڈسکرائب کیا امید ہے کہ یہ آپ کی فائدہ کی آپ کا فائدہ بھی ملے گا اور یہ آپ کے لئے فائدہ مند ہوگا اور آپ اس کو لائک کریں گے سبسکرائب کریں گے ہمارے چینل کو اور اس کے علاوہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے انسلا نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے تب تک کے لئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ